موسیقی زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے تو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نیہاں تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابوں تواں تمہارے لئے چنینوں چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے جزاکاللہ جزاکاللہ یہ تھے سیف و رحمان جو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے آپ آئے تو رونک لائے ہم نے مل کر نغمیں گائے آپ آئے تو رونک لائے ہم نے مل کر نغمیں گائے چاند ستارے پرچم پرچم سب مہمانوں کو ویلکم آنے والوں کو ویلکم اس کے بعد اس ادارہ حاضر کے ننے ملے سٹوڈنٹس تمام مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لئے آئیں گے میں ان کو دعوت دوں کا سٹیج پر کہ وہ آئیں تمام مہمانوں کو ویلکم کریں 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 آپ نے بچوں کے لیے وقت نکالا اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے جو ہے ایک سب چیزیں ارینج کی مہمانوں کو ویلکم کریں میں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جب اس ادارے کی بنیاد رکھی مہترم قائم خان کرمانی صاحب نے تو اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نابینا کو ایک روپیہ بھیک مانگنے کی وجہ ایک روپیہ کمانا سکھایا جائے جس طرح سے جس طرح سے پاکستان مسلمانوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا گیا اس طرح سے میں محمد بن قاسم بلینڈ ویلفر کامپلیکس کو یہاں پہ ایک منی پاکستان کہتی ہوں کیونکہ اس نے بھی ویجولی ایمپیرڈ کے لیے جو ہے دروازے اوپن کیے اور ان کو آگے بڑھنے کا جو ہے ایک موقع فرہام کیا اب تک جو ہے اس سال 1979 سے اور 2019 3rd of December 1979 میں اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی اور 2019 میں جو ہے ہمارے ابھی 40 سال اس ادارے کو کمپلیٹ ہو گئے اگر اس ادارے کی اگر اس ہسٹری پر ہم نظر دوڑائیں تو اب تک جو ہے لا تعداد بچے لا تعداد بچے پورے پاکستان کے طول اور سے یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں کے تعلیم حاصل کی اور وہ اپنے ڈیلی لائف میں اپنی اپنی زندگیوں میں وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں اپنی اپنی فیملیز کو نارمل لوگوں کی طرح سے جو ہے لے کر چل رہے ہیں اور یہاں پر اب تک جو ہے اس ٹائم پہ تقریباً 55 to 60 سٹوڈنٹس ہمارے ایسے ہیں جو کہ پی پی ایسی کے اگزامز کلیئر کر کے 16-17 سکیل میں پنجاب گورنمنٹ میں جوب پر ہیں یہ صرف میں نے آپ کو پی پی ایسی کے تھوڑ آنے والوں کی تعداد بتائیے اس کے علاوہ سیمی گورنمنٹ میں پرائیوٹ اداروں میں از ای ٹیلی فون آپریٹر کے ان ورکر اور بہت ساری ایسی ہیں جوب جو کہ بلائن لوگ یہاں سے سیکھ کر کر رہے ہیں اس ادارے نے ہمیشہ جو ہے بچوں کی سکیلڈ ڈیولپمنٹ کو لے کر کام کیا کیونکہ جہاں پر ہم نے بات کی کہ ایک روپیہ بھی مانگنی کی وجہ ایک روپیہ کمانا سکھائے جائے تو ہم نے وہاں پر بچوں کی نابینہ بچوں کی جو ہے ایک ہم نے ان کی سیلف رسپیکٹ کو انہینس کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہم نے سکیلڈ کے ساتھ ان کی جو ہے ایک جوڑ دیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں پر میں ایڈوکیشن کے علاوہ ابھی بھی اس سال بھی ہمارے پاس بی اے تک کی کلاسز جو ہیں آن گوئنگ ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے کیننگ کا کام سکھا رہے ہیں یہاں پر ہم جو ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام سکھا رہے ہیں یہاں پر بچے سپورٹ میں بہت آگئے ہیں الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیلی فون آپریٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے ایک ریکارڈنگ سٹوڈیو والی سائٹ پر آئیں تاکہ بچوں کی جب ہماری بریل بکس جیسے ہمیں نہیں ملتی تو ہم وہ کمی جو ہے وہ ہم بکس جو ہے آڈیو ریکارڈنگ کر کے پوری کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا واحد ادارہ ہے بلکہ میں یہ بات کہوں گی کہ یورپ کے بعد ایشیا کا پہلا ادارہ ہے جب یورپ سے یہاں پر وہاں کی بلائنڈ بیس بول والوں نے جب وہاں پر پاکستان کی بیس بول فیڈریشن کو انوائٹ کیا 2016 کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یورپ میں بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ بیس بول کھیلتے ہیں تو آپ لوگوں کے ہاں ایسا نہیں ہیں ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اپنی ٹیم تیار کریں پہلے سپورٹس آفس نے مجھ سے رابطہ کیا اور الحمدللہ سب سے پہلے جو انیشیٹیو پارٹنر ہم لوگ اس کے اندر رہے اور ہماری ٹینگ جو ہے بلکہ اس میں یہاں تک ہوا کہ جب بچوں کو میں 3-4 ڈیز کی ٹریننگ پر اسلام آباد اٹلی ایمبیسی جب بھیج رہی تھی تو کچھ بچوں کے پیرنٹس نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ انہیں بیج تو نہیں دیں گے میں نے کہا لا ہولا والا کوہ تھا کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں ایک مطلب لوگ اتنے پڑھ کے گئے یہاں سے آپ کے بچے پڑھیں اور الحمدللہ آج وہی بچے جن کے پیرنٹس نے یہ کہا آج وہ بچے ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل پلیئرز میں ہیں اور اس سال بھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی ہم لوگ تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں ہماری نیشنل گینز جو ہے بلائنڈ بیس بال کی جو ہے وہ ہماری مارچ میں ہی آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یورپ کا ایونٹ پھر آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم لوگوں کو انویٹیشن آ رہا ہے اور ہم اس کے لئے ٹیم تیار کر رہے ہیں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ایک اوورویو کہ جب انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے بات یہ کہ جب انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے پھر کوئی بھی معذوری کوئی بھی پرابلم جو ہے کوئی بھی جو ہے چیز وہ ہرڈل جو ہے اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس چیز کو لے کر ہم آگے گئے اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنے میرے بچے یہاں پر ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور آگے آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کا جو یہ ایونٹ جو ہے ہم نے یہاں پر وہ کیا ہے اس کو میں بالکل ریلیٹ کرنا جو اتنی ہسٹری میں نے بتائی ہے کہ ہم اپنے کشمیر کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں یہاں پر آج ہم کوشش کر رہے ہیں ہر پاکستانی بچہ ہر مسلمان بچہ میں مسلمان بچہ یہاں پر کہوں گی مسلمان بھی اور پاکستانی بچہ اس چیز کو ہر ایک ایک لوگ جو ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ جی کشمیریوں کو خود ارادیت دی جائے ان کو جو ہے یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ رہیں وہ جو ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور جو ہے آج ہم سب لوگ یہاں اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آج ایک solidarity دی جو ہے ویسے تو کوئی بھی دن منانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہماری فیلنگ صرف اس دن کے لیے ہیں ہماری فیلنگ ہر ٹائم ہر لمحہ ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے ہم ہیں اور ہم رہیں گے بہت شکریہ عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا اب یہاں قتل ہے اب وہاں خون ہے میری اولاد میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے محروم ہے محروم ہے میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا خوشنما منظر پہ خنجل کیوں چلایا محروم ہے ہندوان کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کیلئی دفن کر دیا جائے لیکن اب میں کہتی ہو کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے رہے اتنی چھوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی مارے گا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کس طرح کی بات آپ کریں ایک مطلب لوگ اتنے پڑھ کے گئے یہاں سے آپ کے بچے پڑھیں اور الحمدللہ آج وہی بچے جن کے پیرنٹس نے یہ کہا آج وہ بچے ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل پلیئرز میں ہیں اور اس سال بھی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ کشمیریوں سے یک جیتی کا اظہار کرنے کے لیے میں سٹیج پر دعوت دوں گا سو بیا اور سمیہ یہ دونوں سسٹرز ہیں میں ان کو سٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ آئیں وہ اپنا ملے نغمہ پیش کریں خدا سے منت ہے میری لوٹا دے جنت وہ میری وہ امن وہ چمن کا نظارہ وہ امن وہ چمن کا نظارہ اوہ خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ میری روح کی تصویر میرا کشمیر اوہ خدا یا لوٹا دے کشمیر دوبارہ اوہ خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ اوہ چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا اب یہاں قتل ہے اب وہاں خون ہے میری اولاد میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا اوہ خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ اوہ خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ چاہیے کفن کا جوڑا مجھ کو پہنا دے تو میرے بچے کو وہ جنت وہ کشمیر دکھا دے تو وہ میرا گلستان بن گیا شمشان یہاں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے ہر انسان میرا گزارش ہے درد دل کی خواہش ہے دوبتی کشتی کو دلا دے تو کی نعرہ وہ امن وہ چمن کا نظارہ اوہ خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ اوہ خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ تھی صوبیہ اور صوبیہ جو یومی یک جہتی ہے کشمیر پہ میری نغمہ پیش کر رہی تھی اس کے بعد یومی یک جہتی ہے کشمیر کی حوالے سے میں ایک سپیچ کے لئے اسکیت پر دعوت دوں گا امی واریا کو کہ وہ آئیں اور اپنی سپیچ پیش کریں امی ماریا میں اپنی تقریر کا آغاز اس شہر سے کرنا چاہوں گی ظلم بھی ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا جنابِ صدر کشمیر کو پاکستان کی شہرک مانا جاتا ہے انیس سنتاریس میں کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا تھا لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام سے یہ بات برداشت نہ ہوئی جو کیا جاز آد یعنی جمہو کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے انسانیت کی بے غرمتی اور بے جاز ظلم ستم کانونی حقائق اخلاف فرضی اور زیادتیاب بھی کشمیر میں جاریوں ساری ہیں آج میں ہمارے کشمیری مسلمان بھائی اور بہنے غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں اس بات پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی تیہ پائے لیکن انڈیا کی چلاکی اور بے ایمانی کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی ہیں کشمیری مسلمان اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے پر بھی محتاج ہیں اور ہر وقت کسی مسیح کے منتظر رہتے ہیں بارتی فون نے کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور ہزاروں کشمیری نوجوان اپنی آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یہ گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یہ گھر بنانے میں کیا تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں اگر تاریخ کی اور آپ پر نظر دھوڑائی جائے تو 1947 سے اب تک پانچ لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا اور بے گھر کر دیا گیا بارت ہندو کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیا جائے لیکن اب میں کہتی ہو کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے رہے اتنی توڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا میں اپنی تقریر کا اقتطاق اس شیر سے کروں گی ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا آزادی بڑی عزت والا آزادی بڑی عظمت والا آزادی ماں سے پوچھا ممتہ بولی باپ سے پوچھا شفقت بولی بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی بہنوں سے پوچھا اسمت بولی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی بڑی عزت والا آزادی بڑی عزت والا آزادی یہ تھی ہماریہ جو کشمیر کے علاقے سے اپنے خیالات کا عزار کر رہی کشمیر میرے کشمیر تیرا حسن ہوا دلت کی پسویر تو ہی تھا جنت کی نظیر کشمیر میرے کشمیر آنک میں تیرے آنسوں میں پاؤں میں زنجیر میرے کشمیر میرے کشمیر اس کے بعد میں کشمیر کے حوالے سے میرے نغمہ پیش کرنے کی تھی دعوتوں کا سیفر احمان تو وہ آئیں اور میرے نغمہ پیش کریں سیفر احمان تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کتنا لہو ہے میرا بینہ کتنا اور بہاؤگے کتنی ماں کے آنسوں دیکھے کتنی اور رلاوگے ہر سو میرے آگ لگی ہے کتنا اور جلاوگے کتنا اور جلاوگے ہے جاگ اٹھی وادی ساری کر فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی سچ اپنا یہ دنیا سے تم کب تک اور چھپاؤگے کتنے زخم لگے ہیں پہلے کتنے زخم لگے ہیں پہلے کتنے اور لگاؤگے درد ہے دیکھیں ماسوموں کے اور ستم کیا ڈھاؤگے اور ستم کیا ڈھاؤگے منزل میری آزادی ہے پرواہ نہیں چاہے جاتی یہ جان بھی کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی پرہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی کشمیر بنے گا آپ لوگ اتنے ہی مہنطی اور پیداواری صلاحیت کے حامل ہیں جتنا اس معاشرے کا کوئی بھی دوسرا فرق ہو سکتا ہے آج کی اس تقریب کا ایک خاص پسمنظر ہے اور وہ ہے کشمیر جنت نظیر جسے بھارتی انتہا پسند حکومت نے ایک زندان میں تبدیل کر دیا ہے کشمیر کو بانی پاکستان محمد علی جناہ نے پاکستان کی شہرک قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ مسلحت کے ہاتھوں صیف مجبور ہو کر مسلحت کے ہاتھوں صیف مجبور ہو کر بچتا کہاں ہے جسم شہرک سے دور ہو کر جب آپ کے ادارے کی روح روان سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں اس کشمیر کی تسلیم شدہ ریپورٹ کے بعد کشمیری نوجوانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی اور ان کو فوڈیوں کی گاریوں کے ساتھ باندھ کر گسیٹا گیا کشمیریوں پر پائلٹ گن استعمال کیا گیا کشمیریوں کے گھنوں کو جلایا گیا کشمیری خون میں لطبت یو این سے یہ پوچھ رہے ہیں کشمیری خون میں لطبت کشمیری خون میں لطبت کشمیری خون میں لطبت موسیقی عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا اب یہاں قتل ہے اب وہاں خون ہے میری اولاد میرے کشمیر سے محروم ہے محروم ہے محروم ہے محروم ہے میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں جڑنا تھا خوشنما منظر پہ خنجر کیوں چلایا مارت ہندو کو کشمیر میں آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کیلئی دفن کر دیا جائے لیکن اب میں کہتی ہو کہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے رہے اتنی چھوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شہرگ پاکستان کی آج آپ سب کے درمیان موجود ہونے پر مجھے یقین کریں بہت خاص قسم کا فخر محسوس ہو رہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ بچے اور افراد جو بسارتی چیلنج سے نبرد آزمہ ہیں وہ کسی بھی طور معاشرے کے کسی بھی فرد سے کام نہیں ہیں آپ لوگ اتنی ہی مہنتی اور پیداواری صلاحیت کے حامل ہیں جتنا اس معاشرے کا کوئی بھی دوسرا فرد ہو سکتا ہے آج کی اس تقریب کا ایک خاص پسمنظر ہے اور وہ ہے کشمیر جنت نظیر جسے بھارتی انتہا پسند حکومت نے ایک زندان میں تبدیل کر دیا ہے کشمیر کو بانی پاکستان محمد علی جناہ نے پاکستان کی شہرگ قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ مسلحت کے ہاتھوں صیف مجبور ہو کر مسلحت کے ہاتھوں صیف مجبور ہو کر بچتا کہاں ہے جسم شہرگ سے دور ہو کر جب آپ کے ادارے کی روح روان جب آپ کے ادارے کی روح روان میڈم سادیا نے مجھے اس تقریب کے لئے دعوت نامہ بھیجا تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کشمیر کے معاملے پر یقینا ہماری قوم یک سو اور یک زبان ہے مگر کہیں نہ کہیں اس بات کی بھی کمی ہے کہ بسارتی چیلنج سے نبر دس ماں افراد کا جذبہ اور ان کی آواز کو ایک منفرد طریقے سے پیش کیا جائے آج اس تقریب کے ذریعے آپ کا جذبہ پوری عوام کے سامنے اجاگر ہو رہا ہے کہ آپ لوگ نہ صرف کشمیری بہن بھائیوں کے لئے دل میں درد رکھتے ہیں بلکہ بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں آپ کے جذبات کے اظہار کے لئے ہم نے ایک ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کی ہے جس میں آپ سب نے حصہ لینا ہے اور ہم آپ کے اس کاوش کو اہم آلہ ترین حکومتی سطا تک پہنچائیں گے میں میڈم سادیہ کرمانی کو ان کے والد کرمانی صاحب کو بہت مبارک بات دوں گی بہت زبردست کام ہو رہا ہے بہت اچھا بہت بہت شکریہ ساتھ دہائیوں میں کشمی اور اس پر ہونے والے مظالم کی داستان نہایت طویل ہے الفاظ کی کمی ہے اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جوگوں میں غالب آجاتی ہیں فرمانی امروز یعنی آجر آف دیڈے ان کا ہوتا ہے آج اس دنیا میں بیس کروڑ یہودیوں نے ایک کلم مسلمانوں کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے اور وہ مسلمانوں کے عزلی دشمن ہیں ہم ان سے آزادی کی امید لگائے بیٹھے ہیں جناب صدر اگر انسانی حقوق کی خلاف برزیوں پر بات کی جائے اگر عالمی قوتیں اپنا کردار ادا کرتی تو آج لاکھوں کشمیری شہید نہ ہوئے ہوتے انسانی حقوق کی تنظیمیں جانوے کے حقوق تو پاس کرتی ہے لیکن کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت پر لفظ سادھے بیٹھی ہیں سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں اس کشمیر کی تسلیم شدہ ریپورٹ کے بعد کشمیری نوجوانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی اور ان کو فوجیوں کی گاریوں کے ساتھ باندھ کر گسیٹا گیا کشمیریوں پر پائلٹ گن استعمال کیا گیا کشمیریوں کے گھروں کو جلایا گیا کشمیری خون میں لطبت یو این سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی ہے اگر مشریقی تہمور کو آزادی مل سکتی ہے اگر آئی لینڈ کو آزادی مل سکتی ہے ہوم کونگ آزاد ہو سکتا ہے تو کشمیر کو آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی میں اپنی تقریر کا اختتام اس شہر سے کروں گا یہ بات آیا ہے دنیا پر یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہاں بزمے جہاں مہکائیں گے یہاں بزمے جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے یہ سبز ہلالی پرچم ہے یہ سبز ہلالی پرچم ہے ہر حال میں یہ لہرائے گا آزادی کا یہ نغمہ ہے دنیا کو سنا کر دم لیں گے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا تینک یو میرے آبا کی نام ہے یا میرے آبا کی نام ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا اس کے بڑیاں دوں پہ تیرا دوں پہ آگیا اسے تیری آم برو ہے اسے میری آم برو اسے تیرا نام ہے اسے میری پہچار ہے اسے تیرا نام ہے اسے میری پہچار ہے اسے میری پہچار ہے موسیقی